بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاروڈ اکیرمی کی طرف سے ایسی ایسی سیریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نیو سیشن کے ساتھ آج میں حاضر بھی آج کا ہمارے ٹاپک ہے ریالیزم وٹیز ریالیزم کیا چیز ہے ریالیزم او ویو ہے ایکارنگ ٹو دیس ویو دہ ورڈیز ریال ورڈ کی جو کمپوزیشن ہے یہ ریال ہے ریالیٹی سے ایسے پہلے ہم بسیکلی چونکہ ہم انٹالوجی کے اوپر بات کر رہے ہیں انٹالوجیکل یعنی بینگ ایگزیسٹنس یا بینگ ویڈیو یا بینگ کے بارے میں سٹوڈی کر رہے ہیں اور اسی میں ایک پارٹ یہ ہے کہ وٹیز ریال یہ ایک ویسچن ہم ڈیل کرتے ہیں کہ ریال کیا چیز ہے اور اسی پارٹس میں ہم ڈیفرنٹ فیلسافکل پروپوزیشن ڈیفرنٹ فیلسافکل فرابلمز کے اوپر بات کر رہے ہیں جن میں سے ایک آج جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ریالیزم جس کو ریالیزم کہتے ہیں ریالیٹی کہتے ہیں کہ ورڈ ایز ریال ریالیزم کیا ہے اس سے پہلے ہم آئیڈیالیزم ہم نے ڈسکس کی اس سے پہلے ہم نے ریشنالیزم کے اوپر بات کی اس سے پہلے ہم ایمپیریسیزم سکول کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم ریالیزم سکول کو کریں گے کہ ریالیزم سکول اور پھر خاص کر ریالیزم سکول کی مدد سے کس طرح ہم فائنٹ کرتے ہیں کہ وٹ ایز ریال ریال کیا ہے ایگزیسٹنس کیا ہے اس حوالے سے ہم اسکول کو انہی لائٹ میں ہم ان سکول کو ڈسکس کریں گے ویسے فلاسفی میں ہم ریال سکول کو لٹرچر میں بھی کرتے ہیں ریال سکول کی مدد سے ہم ایتیکس موریلٹی کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ آسپیکٹس میں ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کرنڈ سٹیڈی ہے کرنڈ جو سیشن ہے اوڈیالیزم کی بینگ کی انٹولوجیکل سٹیڈی میٹافیزیکل اپروچ کے اوپر ہم سٹیڈی کر رہے ہیں کہ میٹافیزیکلی کس طرح سے ہم کرتے ہیں فرسٹ اس کو ہم ڈیفائن کریں گے تو لائک ایڈیالیزم ریالیزم is one of the oldest فیلسافیکل سکول ہے جو کہ گریک سے ہے اس کی آہاز ہے گریک سٹارٹ گریک سے ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ گریک سے ہوئی ہے اور یہ ایک ٹریڈیشن جو ہے ریالیزم کی گریک سے رومن میں رومن سے اسلامی میں پیر اسلامی میں ویسٹر میں تو سٹیل یہ ایک ون اف تا موسٹ ایفیکٹو سکول بھی ہے سم سکول یہ ہوتے ہیں کہ ویسٹر ٹائم جو ہے وہ ات کی جو افیکٹویٹی ہے وہ حتم ہو جاتی ہے لیکن اس کی یہ ٹائم کے ساتھ اس کی افیکٹویٹی اور بھی انکریز ہو رہی ہے اور بھی انکریز ہے یہ گریک ورڈ رے ریسرس جس کا مطب ہے ریال ریس سے ریالیزم ہے جس کا مطب ہے ریال ہے the ورڈ ریال ہے اور ورڈ کی جو کمپوزیشن ہے یہ میٹی ریال سے ہے ورڈ میٹر سے بنی ہوئی ہیں اور اس کی جو کمپوزیشن ہے یہ ریال ہے تو ان کی یہ کمپوزیشن ہے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم ریالیزم کی بات کرتے ہیں ریالیسٹک سکول کی بات ہم نے کی تو وہ سکول ہے جو ریالیٹی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں جن کی جو مین ایڈوکیٹن پوائنٹ ہے یہ ہے کہ ریالیٹی ہے ریالیزم ہے ریال کنسٹرکشن یا ریال کمپوزیشن آف ورڈ کی بات ہی ہو رہی ہے اس سے پہلے جتنی بھی سکولز کی ہم نے بات کی ہم نے آئیڈویزم کی بات کی تو آئیڈو کو پراموٹ کہتے ہیں ہم نے ریشنلیزم کی بات کی تو لیزن کو میں انہیڈ آٹارٹی کنسیلر کرتے ہیں ریالیزم جو ہے ریالیٹی کو ریال آٹارٹی کنسیلر کرتے ہیں اور ان کی جو بیلڈنگ ہے جو ان کی بیلڈ اپ ہے وہ بیلڈ اپ ہوئی ہیں آندھہ ریال پہ ریالیزم پہ تو ان کے لیے ہے اب ہم جب اس کی بات کہتے ہیں Background Realism مادرن ورڈ میں جب ہم ریالیزم کی بات کرتے ہیں اور ریالیزم کو ہم ڈیفرین فیلڈ میں ابزار کرتے ہیں تو بسکلی فرنسیز بیکن اس کی بانی ہے تو جب فرنسیز بیکن نے فیلڈ آف انویسٹیگیشن میں جب اس نے انویسٹیگیشن شروع کی حاصل کرنے جو ایک میتاڈالوجی ڈیویلپ کی جس کو بیکن اینڈکشنیزم کہتے ہیں بیکن اینڈکٹیو میتاڈی جس کو کہتے ہیں جس کی ذریعے سے ہم آل نالج کو ڈسکور کر سکتے ہیں یا آل نالج کو اس کی مدد سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یا آل نالج کو ہم گیٹ کر سکتے ہیں یہ ان کا کلیم تھا کہ آل نالج کو ہم لن کر سکتے ہیں نوز کر سکتے ہیں اور اس کا جو فیمس کام ہے یہ ہی انڈکٹیو میتاڈ ہے نالج اور فرنسز بیکن ہی کا یہ کول ہے کہ نالج اس پاور عام طور پر جب ہم کہتے ہیں نا کوٹ کرتے ہیں کہ نالج اس پاور اور یہ اس کی وجہ سے ہیں اور نالج کی ایکوزیشن ہوتی ہیں اسی میتاڈ کے ذریعے سے ہم نالج اس وقت گین کرتے ہیں جب ہمیں کوئی فرابلم ہو جب ہم فرابلم کو ڈیلز کرتے ہیں تو ہم جس میتاڈ کو جس ٹول کو استعمال کرتے ہیں اس ٹول کو ہم بیکن انڈکٹر میتاڈز کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سولوشن فائنڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ان تمام فرابلمز کو ریسول کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم ان تمام ایشوز کو سول کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی ان کے راہ میں ان کی ہرل ہوتی ہیں تو یہ فرنسیس بیکن جو ہے جب ریالیزم کی ہم بات کرتے ہیں اور ریالیٹی کی بات کرتے ہیں تو ریالیزم ریالیٹی کو فائنڈ کرنے کیلئے جو ٹولز ہے اور یہ ہے کہ جب ریال یڈ ورلڈ ہے تو ریال کو فائنڈ کرنے کیلئے ریال کی میننں کو فائنڈ کرنے کیلئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہم ایک ٹول استعمال کرتے ہیں ہم وے استعمال کرتے ہیں اور اس وے اور اس ٹول کو ہم انڈکٹر میتاڈ کہتے ہیں جو کہ بیکن انڈکٹر میتاڈ ہے جو فنس اس بیکن نے جس کو ڈیویلپ کیا ڈیزائن کی دا سکر امپارٹنٹ جو مادر سسٹم کا ہے جو مادرن ریالیزم کا ہے that was جان راک ہم جان راک کے اوپر بات کرتے ہیں جان لاک ڈیویلپ جان لاک نے اس اوپر ڈیویلپنٹ کی اسی تیوری کی اوپر انہ نے بہت جو رہے انویسمنٹ کی بہت جو رہے ان کی انویسٹیگیشن ہے جان راک کے مطابق we develop نالیج ہم نالیج کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور یہ جو نالیج ہے یہ جو ورڈ ہے یہ جو فینامینا یہ جو فینامینا ہے یہ جو فینامینا ہے کوئی انیٹ آئی جا نہیں ہے کوئی بائی برٹ آئی جا نہیں ہے آل تینکس بیسیکلی کانس ہم لرم کرتے ہیں آل تینکس جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں جس کو ہم پرسیو کرتے ہیں تو ان کی آٹک انیٹ آئیڈیو کی اوپر ہے تو میں بلکل ایک بلک شیٹ کی طرح وائٹ پیپر کی طرح ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں ایک بچہ پائدہ ہوتا ہے تو یہ جس لائک وائٹ پیپر ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی امپریشن نہیں ہے کوئی رائٹنگ نہیں ہے اور ٹو بلا ریسہ ہے اس کے کسی قسم کی پرنٹنگ نہیں ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی امپریشن نہیں ہوتی ہے ہم ہی ہوتے ہیں جو اس کے اوپر امپریشن جس اس کے اوپر ہم امپریس کرتے ہیں جس کے اوپر ہم لکائی کرتے ہیں جس کے اوپر ہم لکھتے ہیں اس لیے ہم حاصل کرتے ہیں مائنڈ کے ذاتے سے ایکسٹرنل ورڈ میں جو ریالیٹی ہوتی ہیں اس سے ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہم جب مارڈرن کی بات کرتے ہیں مارڈرن ریالیزم کی بات کرتے ہیں تو ورڈ ریالیٹی ہے اور اس ریالیٹی کو ہم جانتے ہیں اور اس ریالیٹی سے ہم نالیج گیند کرتے ہیں اور اس ریالیٹی سے ہم چیزوں کو سکھتے ہیں تو یہ ہے مارڈرن ریالیزم جب ہم کلاسیکل ریالیزم کی بات کرتے ہیں کلاسیکل ریالیزم پہ ہم جاتے ہیں تو ایریسٹوٹل اور پلیٹو کے ایور تک ہم جاتے ہیں تو ہم گریگ پیرل تک جاتے ہیں گریگ پیرل میں ہمیں سب سے پہلے واسطہ پڑھتا ہے تو ایمپارٹنٹ ایریسٹوٹل کے ساتھ اور پلیٹو کے ساتھ ایریسٹوٹل نے آئی جا کو کیا آئی جا بیسکلی فارم ہے جسлер ideia آف گارڈ ہے آئی جار آف وہٹر ہے آئی جار آف ٹری ہے آئی جار آف کلہ ہے اور یہ ہے آئی جا ہے ویڈ اوٹ انڈیپینڈنٹ آف میٹر انکی اینگزسٹنس ہو سکتی ہے کلہ اب کلہ کو آمتہ پاتھ جب دیتے تو کلہ کا ایک آلیہ دا فارم ہے آئی دا آئی جا ہے اینڈیپینڈنٹ آف میٹر انکی اینگزسٹنس ہو سکتی ہے عام طرف پر ایک کروشنسی بھی ہوتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے حاصل کرتے بچپنگ ہوتا ہے پاکستانی جنڈے تو ہم ہم کہتے ہیں وہ پاکستانی جنڈے کے کالر کی طرف تو ہم گرین سے وہی مراد لیتے تھے یا بینگن کالر بینگن سے مراد لیتے تھے لیکن یہ کالر ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور میٹر ایک انڈیپینڈنٹ تینکس ہے اور یہ فرسٹ آف آل اریسٹوٹل نے اس کی ایڈوکیشن کی تھی کہ یہ ٹو تینکس جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے آفیچر کالر ایک آئیڈیا ہے اور میٹر کچھ اور چیز ہے اگر اس میٹر کی کالر اسی آئیڈیا کی طرح ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو آئیڈیا کالر کا آئیڈیا ڈیفرنٹ ہے اور ایک میٹر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے مثال کی طرح پر ایک ٹری جب گیر جا ہے اس کے آواز پائدہ ہوتی ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹری ایگزیسٹ ہو جائے ٹری کی ایگزیسٹنس ہو دی ہے ایک بندہ جو بلائنٹ ہو اس کو ٹری کا پتہ کب پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹری ہے جب وہ ٹری گیر جائے آواز آئے اس کو اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کوئی گتہ آئے گتے کے میں بھی گتے اوپر سے ہو جائے جب آواز آجائے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ رہا ہے اس کے سامنے جب آپ کر لیں جو ہاتھی پہ ہاتھ پیل لیتا ہے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاتھی اس طرح ہے آپ نے دیکھا ابزرویشن نہیں کی ہے لیکن آئیڈیا ہے آن کیوں کہ پریکٹیکلی اس کو باہر ابزرویشن نہیں ہوتی ہے تو ایکارنٹو ارسٹوٹل دیر آر فور کاز یونورس میں فور چیزیں جو ہے فور کاز موجود ہیں ایک میٹیریل کاز ہے ایک فارمل کاز ہے ایک ایفیشنٹ کاز ہے اور ایک فائنل کاز ہے تو یہ فور کازز جو ہے اس یونورس میں اس کائنات میں موجود ہیں میٹیریل کاز جو میٹر کے وجہ سے ایک کاز ہے فارمل کاز فارم کی وجہ سے ایفیشن کاؤس اور فائنل کاؤس یہ فور کاؤز جو ہے اس یونیورس میں موجود ہیں اب جب ہم پلیٹو اور ایسٹوٹل کی بات کرتے ہیں دونوں کی ڈیفنشیشن کی بات کرتے ہیں ایسٹوٹل اضطور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ا امیٹر اور فارمز آئی دی کی بات ہے لاجیکل ریزنگ کی بات ہے پلیٹو کی بات ہے تو آئی دیس کی وہاں بھی بات ہے وہ بھی آئی دیس کی بات ہے لیکن وہ آئی دیس جو ہے مینٹل مائنڈ کے انسائٹ اسی طریقے سے ہم ریلیجز ریالیزم کی جب ہم بات کرتے ہیں گارڈ نے کریئیٹڈ کیا ہے میٹر کو کوئی بھی چیز نہیں تھی لیکن گارڈ نے میٹر اور میٹر سے کائنات بنائی اور گارڈ ایوری ویہر ہے ایپسیلوٹ اتارٹی ہے اور گارڈ نے ہی پوری دنیا کائنات کو بنائی ہے اور کائنات کو ہر چیز کو جو میننگ دی ہے جو ایک ویلیو دی گئی ہے جیوز ویلیو ایس بائی گارڈ اللہ کی طرف سے ہیں اور پرپس بھی یہی ہے کہ کائنات کو بنائی جائیں اور کائنات کے اندر ڈیفرنٹ چیزوں کو بنائیں اور یہ ریپریزنٹیشن ہے اور یہ گارڈ کی طرف سے ہیں فیملی گارڈ سٹیٹ یہ اوہ فرائیمیری انٹیٹیز ہیں جس سے ہم چیزوں سکتے ہیں تو ریلیو جس ریالیزم یہ ہے کہ ہر چیز کے فائدہ کرنے والے گارڈ ہے بیفور کوئی چیز نہیں تھی جنورسولیک الحیلی تھا جس نے کائنات بنائی اور گارڈ اس نے میٹر بنائی اس میٹر سے پہ پہاڑ اس میٹر سے پہ جنگل اس میٹر سے پہ پانی یہ چیزیں ساری گارڈ نے بنائی تو اس کو ریلیو جس ریالیزم کہتے ہیں اب ہم لیٹریچر ریالیزم کے اگر ہم بات کریں تو یہ کانسپ لیٹریچر میں بھی موجود ہے سم ٹائم ہم ایسی لیٹریچر پڑھتے ہیں یا لیٹریچر کے ایسی اسپیکٹس پڑھتے ہیں جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ریالیٹی کی باتیں ہوتی ہیں ان کا جو ایک فارمل روٹین ہے فارمل لائن سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو ریالیزم ایک سورس لیٹریچر میں ہے وہ شاید اردو میں انگلیش میں پشتوں میں پنجابی میں اس طرح ہوتے ہیں جو ریالیٹی کو ایکسپریس کرتے ہیں اور لوگوں کے دکھ در پہ ہاتھ رکھتے ہیں باہر کسی فارملیجی کے فارملائز انداز کے وہ ایک ریالیٹی کی بات کرتے ہیں تو لیٹریچر میں وہ ریالیزم دیئے لیٹریچر کے اندر ڈراما نویل ریال سیچوئیشن پہ جب ریال سیچوئیشن کو آپ ریکارڈ کرتے ہو آپ رائٹنگ ملاتے ہو یہ ریالیزم ہے یہ ریالیٹی ہے کسی سانچی کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ہیں تو اسی طریقے سے جب ہم فلاسپی میں ریالیزم کی بات کرتے ہیں تو ریالیزم میں بسیکلی ہم اس ریالیٹی کو is ہیپننگ ہو نہیں اسی طریقے سے ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں پھر ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کے بیگ پہ جائے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کے بیگراؤن پہ جائے ہم اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں کہ ہم کسی میتوڈالوجی کو ٹول کو لے آئے اس ٹول میں اس کو ڈال کے ریالیزم یہ ہے کہ جس طریقے سے ہپننگ ہے اسی طریقے سے ہم اس کو بیان کریں چاہے اسے کوئی حقیق چاہے اسے کوئی نداز ہوتا ہے چاہے اسے کوئی خوش ہوتا ہو تو پولٹیکل ریالیزم پولٹیکل ریالیزم یہ ہے کہ ریالیٹی is such is situation is ریالیٹی ہو اسی طریقے سے پولٹیکل انداز میں اس کو پریزنٹ کیا جائے اس طریقے سے اس کو political انداز میں اس کو reflect کیا جائے تو that's known as political realism اس کو کہتے ہیں اور political realism کی بات جب ہم کرتے ہیں political reality کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پھر نہ کسی سے impressed ہوتے ہیں نہ کسی سے depressed ہوتے ہیں بلکہ ہم current situation جو ہوتے ہیں اس situation کو ہم پیش کرتے ہیں پوری situation کو ہم بیان کرتے ہیں پھر ہم نے کسی سے impressed نہیں ہونا ہے پھر ہم نے کسی سے depressed نہیں ہونا ہے پھر ہم نے کسی سے اثر نہیں لیتے ہیں ہمیں نہیں دیکھتے ہیں تو اس کو پولیٹیکل ریالیزم کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ریالیزم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ ایک حقیقی بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں حقیقی بات کروں گا تو اوٹ بینک پہ اثر پڑے گا میں حکومت میں نہیں آسکتا میرے لئے مشکلات ہو سکتے ہیں مافیاز ہیں لیکن اگر بھی آپ ان مافیہ کے حلاب بات کرو گے ان مافیہ کے اگرنس جاؤ گے تو اس پولیٹیکل ریالیزم لیگل ریالیزم اور پرٹ آفستج جو ریالیٹی میں ہے جو ریالیٹی ریالی سچویشن آف,ی ار دے لوگ ماں کاabl компании ٹرراہی ہیں جو ریالی سچویشن آف,یكمیویٹی ہے اس کو جب ہم, لیگل فارم میں لے آتے ہیں اس کو ریالیزم میلوں کی دے لوگ کے لہے ہیں لیگل ریالیزم کی ریالیزم کیونک ہے تو in ش항 کی نسو racism everywhere ہے ہر جگہ ریالیزم ہے 从 densیم اور انس industrie اور صرف ایک جگہ کنسنڈ نہیں ہے ایک جگہ اس کی کنسنٹریشن نہیں ہوئی ہر جگہ ریالیزم موجود ہے ریالیٹی ہر جگہ موجود ہے جب ہم ریالیزم کی بات کرتے ہیں تو ریالیزم ایک ڈیفرنٹ سکول آف تارٹ ہے جس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ دنیا ریال ہے ریالیزم کو اسٹیبلش کیا گیا بھائے اس کی فاؤنڈیشن اس کی فاؤنڈیشن اس کی فاؤنڈیشن کہ اب جب جو ہے outside the mind بھی ان کی پریزنٹ حکتی ہے صرف mind بھی نہیں صرف mental نہیں ہی انھے چلے outside the mind جو ہیں ان کی existence ہوتی ہے اور outside the mind جو object ہے جن کی existence ہوتی ہے they are independent eux independent ہوتی ہیں اور کسی پہ depend نہیں ہوتی ہے they have independent existence ہوتی ہے اور sequ volatile of human independent ان کی existence ہوتی ہے تو اسی общем اسیہ ریالیزم جو انہوں نے پیش کی this was basically opposition to idealism idealism کو ایک opposition تھی ایسے پہلے جو idealism تھی idealism school جو بلیٹو کہتے تھے ایلیسورل اس کے opposite realism school کو کہتے تھے realism means outside جو چیز ہم observe کرتے ہیں جو فینامینا these are real physical world جو ہے یہ real ہے اور objective ہے nature میں knowledge کو ہم انہی چیزوں کو دیکھ کے گین کرتے ہیں universe independent ہے آئیجہ سے آئیجہ جس کو پلیٹو جس کو آئیجہ کہتے تھے آئیجہ idealism میں تو یہ کہتے تھے اس طرح آئیجہ نہیں ہے outside بھی object بھی ہے objective reality بھی ہے tank کی outside existence بھی ہے outside ان کی survivability بھی ہے تو اس چیز کو وہ کیا کہتے ہیں realism اور realism کا claim یہ ہے کہ world or matter مختHe Que enjoys ہے آئیجہ بھی مختلف both things exist اور یہ our tech ہے under idealism پہ انہی ڈویٹو وڈیو idealism میں صرف idealism کی باتیں ہوتی ہیں idealism میں صرف اور صرف آئیجہ کی اوپر باتیں ہوتی ہیں صرف اور صرف آئیجہ کی concentration کی باتیں ہوتی ہیں آئیجہ construction کی بات ہے آئیجہ کی reality کی باتیں ہوتی ہے تاہم ریالیزم ریالیٹی کے اوپر ہے ریال ایکزسٹنس کے اوپر ہے ریال ویلیوز کے اوپر ہے ریال تینکس کے اوپر ہے تھا ان شارٹ ویگن سے کہ ریالیزم کو سکول ہے کہ دا ورڈ ایس ریال جو ایس جس کو ایڈوکیٹ کاتے ہیں کہ دنیا ریال ہے دنیا کے سرویبیلٹی ریال ہے ریالیٹی ہے دنیا آئیے سے نہیں دنیا ریزن سے نہیں بنی دنیا متر کی ایک ریالیٹی ہے دنیا ایک ایک ابجکٹ ہے دنیا ایک ریال ہے ورڈ is real and that was one of the most important proposition تھی یا claim تھی of that school اب تک ہم نے جو کی ہم نے ontology human being human being کی اوپر ہم نے بات کیا انٹالوجیکل ڈی بیٹس ہم نے سٹارٹ کی تھی اور یہ ڈی بیٹس ہم نے سب سٹارٹ کی ہم نے انٹالوچی کے اوپا سٹارٹ کی میٹا فیزیکل ڈی بیٹس ہم نے سٹارٹ کی آئیڈالیزم سکول کے ہم نے بات کی اور اب ہم ریالیزم سکول اس کے اگنسٹ ان کی اپوزیشن میں ہم لا رہے ہیں کہ ریالیزم سکول جو ہے ریالیٹی کے اوپا ہے ان کی فکرس جو ہے وہ ریال سٹرکچر کے اوپا ہے ریالیٹی کے اوپا ہے ریال ویلیو کی اوپر ہے اور اس کو ہم ریالیزم کہتے ہیں تو ریالیزم is basic that word is real word کی جو presence ہے word کی جو structure ہے that's basically real ہے یہ حقیقت ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے اندھے کوئی افسانیوی کریکٹر ہے بلکہ یہ ریالیٹی ہے ریال پریزنٹیشن ہے اس وجہ سے ریالیزم کی اوپر کیا ہے ایک آئیڈیا ہے ایک ریال ہے ایک آبجکٹ ہے ایک ریال ان کی موجودی ہوتی ہے تو یہ سکول آف ریالیزم کی ہے اور یہ سکول آف ریالیزم کا کلم ہے امید ہے آپ کو پسند نہیں ہوگی thank you اللہ حافظ